میں تو پاکستان کو پہلے بھی کچھ انبیرسمنٹس ہوئی ہیں لیکن یہ نہیں کہ اندوستان پاکستان کو چاہیے کسی سے پنگان لے اپنی محوشیت کو اچھا کرے بھارت پاکستان کے پانی کو روکنے والا دراصل پاکستان بہ کر جا رہی راوی کا پانی اب جمہو کشمیر اور پنجاب کی بنجر ہو رہی قریب 37,000 ہکٹیر جمین پر ہریالی لائے گا چودہ میں پردھامنٹر درموڈی کی سرکار بننے کے بعد سے کیندریو منتری جترین سنگھ نے اس مدے کو لگتار اٹھایا اور اب پنجاب کے شاہپور کنڈشتر میں راوی ندی پر باندھ بن کر تیار ہے اب کشمیر ہم پوری زنگی نہیں لے سکتے کیا فائدہ ہمیں بنگلہ دیس بھی کیا پاکستان لے ہی نہیں سکتے صرف یہ کام مہنگائی مہنگائی ہے کوئی فائدہ نہیں اب انڈیا پانی بھی بند کرے گا انڈیا یہاں پہ سمیلے ٹریٹ بھی نہیں کرے گا کیوں پاکستان سیچویشن بھی ایسی کھڑا ہے دیکھا جائے پاکستانی سٹم ایسی لائن کے پر کھڑا ہے جو سیچویشن ہرکی سے بھی ایسی ہو جیتا ہے دنیا کی حسین ناموں نے شان ختم ہو جائے گا ہم آل ریڈی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم تقریباً تباہی کے دہانے پہ کوئی ملک انڈیا کے ساتھ آج پنگا کیوں نہیں لیتا نہیں انڈیا پاور میں چلا گیا انڈیا پاور میں چلا گیا اس کے پاس اسلاح بہت ہے پورٹ پاور میں چلا گیا فوج اس کے پاس بہت ہے وہ بہت خوش حال نامسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اوڈ نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو راوی ندی پر ایک نیا باند بن کر تیار ہو چکا ہے وہ ریپورٹ یہ آ رہے ہیں کہ 25 فروری کے بعد اس باند میں پانی بڑھنا شروع ہو جائے گا جس سے کی جو راوی ندی کا پانی پاکستان جا رہا تھا وہ اب بلکل رکنے والا ہے اور یہ پانی جمبو کسمیر اور پنجاب کے کسانوں کو سپلائی کیا جائے گا اب اسی کے اوپر ہم دیکھنے والے اس ویڈیو میں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے دراصل پاکستان بہ کر جا رہی راوی کا پانی اب جمبو کشمیر اور پنجاب کی بنجر ہو رہی قریب 37,000 ہکٹیئر جمین پر ہریالی لائے گا اس میں سے 32,000 ہکٹیئر جمین جمبو کشمیر میں ہی ہے 53 سرکار کے سیوگ سے سال 2018 میں آرم بھوئی شاہپور کنڈی پریوجنا کا زیادہ در کام پورا ہو گیا ہے شاہپور کنڈی میں باندھ بند کر تیار ہے اور 25 فوری کو باندھ میں جل بھرنے کا کام شروع ہو جائے گا اس کے بعد راوی توی نہر سے کسانوں کے کھیتوں تک یہ پانی پہنچا جائے گا پریوجنا سے 200 میگاوارٹ برجلی اتپادن کا بھی لکش ہے پریوجنا پر تقریبا 2793 کروڑ روپے بھارت خرچ کر رہا ہے سندو جل سمجھوتے کا انصار راوی ندی کے پورے پانی پر بھارت کا حق ہے پھر بھی راوی سے کچھ پانی پاکستان جا رہا تھا شاہپور کنڈی باندھ کو رنجیت ساغر سے 11 کلومیٹر ڈاؤنسٹریب میں بنایا گیا ہے اب اس پانی کو باندھ بنا کر روکا جانا ہے یہ جمہوریت ہے؟ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جمہوریت نہیں ہی انڈر کروں بیک میں فوج ہے اپنی مرزی سے بننا لیتی ہے جو بھی کام کرنے لے ان کے خلاف کام کر دہا وہ جوڑ لیتی ہے بنگلا دیش بھی ترقی کر گیا ہے ہاں یہ chỉا سوار disturbed نہیں ہے انڈیا میں فوج نہیں ہے سچی بات ہے بنگلا دیش میں فوج نہیں ہے بنگلا دیش نے پاکستان بنایا تھا وہ لائق ہیں ہم نے کام پاکستان بنایا تھا سچ میں جو بتایا جاتا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے ہاں انڈیا وہ نا مذہب ہمارے کو پسان نہیں کرتا اس لئے دشمن پاکستان زیادہ مسلمان رہتے ہیں نہیں مسلمان کی پاوہ نہیں ہے اس لئے سب سے پہلے رہنے ہیں انہیں پاکستان بنانے نہیں چاہیے تھا انڈیا ہمارا ملک تھا ہمارا ملک تھا اب کشمیر ہم پوری زنگی نہیں لے سکتے کیا فائدہ ہمیں بنگلہ دیس بھی کیا پاکستان لے نہیں سکتے صرف یہ کام مہنگائی مہنگائی ہے کوئی فائدہ نہیں وہاں پہ تو مہنگائی نہیں ان سے کنٹرول ہو رہا سارا کچھ یہ کنٹرول نہیں نہ کر سکتے یہی ہے کہ جمہوریت ہونا پرمنٹ یہ کنٹرول کر سکے آپ نے کہا کہ ہمیں الادہ نہیں ہونا چاہیے تھا آجی یس یس اب مسلمانوں کا ملک تھا تین سو سال 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 ایک سال انگریز آئے وہ چلے گئے بڑے رو روکے ہم نے کیا کیا تو ہنڈیوں نے کہا بنا جا آپ چلے جائیں گے تو یہ مسلمان بڑے سخت ہیں صحیح بات ہے انہوں نے قبضہ کر لینا تھا یہ پھر وہاں اوپور آ جاتے ہماری یہ کمورٹی پوری ہنڈو سٹان پہ ہے سر اگر پیچھے کی تھوڑا اسری جائیں تو پانچ ہزار سالوں سے پرانے تو ہنڈو رہتے تھے نا ہم ہمارے اباؤ اجداد ساری تو ہنڈو تھے اسے ریے میں نہیں نہیں ہنڈو ٹھے ٹھیک ہے ڈاتا صاحب لاہور کا سوچے ڈاتا صاحب نے سب کو مسلمان کیا مغلہ اینڈیا وہاں سے بنگلہ افغانستان سے سائی سے مغلہ نے آکے ماشاءاللہ یہاں اسلام پھیلایا قبضہ کیا تین سو سال کو منت کی یہ تو ہے نا مسلمان میں پاور ہے پانچ ہزار سال میں بات کر رہا ہوں میں وہ تو پانچ ہزار ٹھیک ہے وہ اس وقت وہاں سے ہمارے سعودی عرب سے لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے یہاں آٹے آٹے ٹیم لگ گیا سر آج جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان برادرہوڈ جو ایران ہے افغانستان ہے یہ سارے ہم بھائی بھائی ہیں میڈلی سارا ہمارا بھائی ہے لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے انٹرنس بیس پہ کام ہو رہا بھائیوں کی طرف تو کوئی دیکھتا ہی نہیں یہ کوئی بھائی نہیں ہے یہ ایک دوسری پہ پیسہ نہیں لگاتے مفاد اپنا اپنے مفاد کر رہے ہیں اس لیے پیچھے رہ گئے ہمیں یورپ جو ہے ایک ہے اب یورپ ایک ہے ایک بات کرتا ہے اگر چلا گیا تو ہم جو ہیں پورے جو مسلمان ہیں ایک ہو جائیں تو ہم اب بھی دنیا سے آگے چلے جائیں گے میڈلیس آگے چلا گیا کیسے میڈلیس آگے نہیں کیا ان کے پاس اسلے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں امریکہ کی گھومت ہے میڈلیس میں سب کہاں وہ وہ امریکہ کی گھومت ہے سوڈی اور میں سب امریکہ ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا مولدیو اور انڈیا کے درمیان سر کوئی ملک انڈیا کے ساتھ پنگا کیوں نہیں لیتا نہیں انڈیا پاور میں چلا گیا انڈیا پاور میں چلا گیا اس کے پاس اسلاح بہت ہے پورٹ پاور میں چلا گیا فوج اس کے پاس بہت ہے وہ بہت خوش آلو جی میں ہاں تک نالی میں ہوا آگے چلا گیا ماشاءاللہ ڈیا کے بعد 600 ڈاللڈ کے لیے ڈیس یا یہ جیس ہے یہ ماننے والی بات ہے آئی ٹی میں دیکھیں امریکہ کو بیٹ کر رہا ہاں ہاں ہی ہم بہت بیچھے جلے گے آٹو موائل میں جھپان کو بیٹ کر رہا ہی یا سیس یا سوٹ بائی جو جو کام اچھا کرتا ہے اس کی تاریف کنی چاہیے یہ بات گلت ہے کہ ہم کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو نریندر موڈی اپنے ملک کے لیے کیسے ثابت ہوئے نہیں اپنے ملک کے لیے وہ بہت اچھا ہے جہاں ماننے پڑے گا آیا تھا وہ بندہ جب آیا تھا تو بارویں نمبر میں بھی نہیں تھی انڈیا آج آگا پانچو بڑی محشد بناتے ہیں نہیں نہیں انہیں میند کی ہے ٹھیک ہے وہ مذہب کے لیے آج سے ایک سائیڈ پہ رہتا ہے اپنی جگہ لیکن میند کی ہے ہم بھی رہتے ہم جو لوگ ہیں ہماری آپ دعا کرو جمہوریت آرہی ہے اللہ کرے یہ کچھ انہیں ایک ہونا چاہیے اور میند کرنی چاہیے کوش انڈیا کے بڑے بڑے جو آدارے ہیں اب لوگ رہتے ہیں وہ باہر کیوں نہیں پروپیٹیز بناتے انہوں نے نیشنلٹی بھی ایک ہی رکھی انڈیا نے انڈیا کی رکھو یا کسی اور کی رکھو ہم کیوں نہیں کرتے کہ نیشنلٹی ایک ہی رکھو سب سے یہی یہی نقصان ہو رہا ہے جو بھی حکومت میں آتا ہے یا جس کے پاس پیسہ اٹھا ہے وہ فارن کنٹری میں چلا جاتا ہے اور یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا اور یہاں یہ بھی ہے کہ یہ کور میں نے بھی انہیں بنیاں لگائی ہیں جیسے بینک میں میرا کچھ پیسہ ہے تو وہ پچاس سال سے زیادہ نکلوائے گے وہ پیسے نے اس میں کٹ جائے گا دوستو آئے ہوپ کہ آپ کوئی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور دوستو جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے جس میں جو راوی ندی کے اوپر جو باندھ بنایا گیا ہے جب سندو جل سمجھوتا ہوا تھا اس ٹائم پر جو راوی ندی ہیں اس کا پانی بھارت کے حصے میں آیا تھا لیکن پہلے اس پر ایک دو باندھ تھے لیکن پھر بھی پانی پاکستان میں بہ کر جا رہا تھا تو پھر دو جار چودہ کے بعد میں کیا ہوا کہ موڈی سرکار نے وہاں پر ایک اور نیا باندھ بنایا اور اس کے آس پاس ایک آرٹیفیسیل جھیل بھی بنائی جائے گی باندھ تو بن کر تیار ہو چکا ہے وہ ریپورٹ کے انسار پچیس فروری کے بعد اس باندھ میں پانی بڑھنا بھی شروع ہو جائے گا جس سے کی نہروں کے دوارہ پنجاب اور جمبو کسمر کی کسانوں کو جو ہیں پانی سپلائی کیا جائے گا اس کے علاوہ بھی آپ ریپورٹ آ رہے ہیں کہ آرٹیفیسیل جھیل بنائی جائے گی تاکہ جو بھی تھوڑا بہت ایکسٹر پانی ہے وہ پانی بھی شروع کیا جا سکے تو پانی جو ہے نا جو بھی سندھو جل سمجھوتے کہ انسار جو بھی بھارت کے حصے کا پانی ہے اب موری سرکار اس کے اوپر تیجی سے کام کر رہی ہے یہ لگاتا ڈیم بنائی جا رہے ہیں اور جو بھی بھارت کے حصے کا پانی ہے اس کو روکا جا رہا ہے پاکستان نے اپنی طرف کوئی بھی ڈیم نہیں بنائے کیونکہ پہلے بھارت میں بھی ڈیم نہیں تھے تو سارا پانی پاکستان جا رہا تھا ان کو کوئی دکت نہیں تھی لیکن جب سے موری سرکار آئی ہیں تب سے بھارت نے اپنے حصے کا جو پانی ہے اس کو اوپیوک کرنا شروع کیا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ندیوں کا جل اس طرح ہے وہ کافی کم ہو چکا ہے اور اس کو لے کر پاکستانی کافی زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن بھارت یہاں پر کسی بھی پرکار کی سندھی کا اولنگر نہیں کر رہا ہے کیونکہ سندھو جل سمجھوتے کہ انسار جو پانی بھارت کے حصے میں آیا تھا بھارت اس پانی کو سو پرسینٹ اب یوز کر رہا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد